چاوڑا کرول میں سے دیپک چہر کو اب چاوڑا پیسے بھی نہیں دے گی سی اس کے فرنچائز ہی کیا ہے بڑا خلاسہ دیا ہے بڑا بیان نمشکار دوستوں سواگت ہے ایک بار پھر سے آپ سب ہی کا آپ کے اپنی یوٹیوب چینل ہے اس کے سپورٹ ایک اور نئی ویڈیو میں تو دوستوں کیا ہے بڑی خبر بتائیں گے سب کچھ اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ سی اس کے ٹیم میں دیپک چہر کی واپس ہی ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک جرور کریں تو چلیو دوستوں بینے کسی دیری کے خبرائیں بڑھتے ہیں آگے اور دیکھتے ہیں آج کی ہم پوری اپ ڈیٹ دوستوں پچھلے کچھ سمیہ سے چھوٹ ٹیم انڈیا اور چنیسو پرکنگ ٹیم کے تیک جیوند بات دیپک چہر کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہے آئی پیل سے ٹھیک پہلے دیپک چہر سیزن کے دوران چوٹیل ہو گئے تھے جس وجہ سے ڈیپک چہر کو آرکھ روپ سے بھی تگڑا جھٹکا لگے گا آپ کو بتا دیں کہ میگا آکسن میں چنیسو پرکنگ ٹیم نے ڈیپک چہر کو چودہ کروڑوں کی قیمت دے کر خریدا تھا لیکن اب وہ نیوموں کے مطابق ڈیپک چہر کو فرنچائجی کے طرف سے اس سیزن کے لیے کوئی پیسہ نہیں ملے گا اب آپ سوچ رہے ہوں گے کی ایسا کون سا نیوم ہے جس کے تاہ دیپک چہر کو ایک پیسہ بھی نہیں ملے گا تو چلیے ہم آپ کو بتاتے ہیں اس نیوم کے بارے میں دوستوں جس کھلالی کی نیلامی کی رقم اس کی سیلری کے روپ میں گینی جاتی ہے جس کھلالی کو آکسن میں جتنا پیسہ زیادہ ملتا ہے اسی حساب سے ٹیکس بھی کٹا جاتا ہے اس میں سب سے زیادہ خاص بات یہ ہے کہ کھلالی کی سیلری پر پر کوئی دوسرا سکس دعویٰ نہیں کر سکتا ہے یا پوری رقم کھلالی کے خاتے میں جاتی ہے اگر کوئی کھلالی پورے سیزن کے لیے اپلاپ نہیں رہتا ہے تو اسے پیسہ ملتا ہے تب اس بات کا وہ کوئی ویلو نہیں رہ جاتا ہے اس کھلالی کے کتنے پیسے اور کتنے مائچ کھیلے ہیں سال دوزار تیرہ میں گلن میکسویل کو ممبائی نے قریب چھے کروڑ روپائے میں خریدا تھا تب میکسویل نے صرف تین مائچ کھیلے تھے لیکن انہیں سیلری کے روپ میں پوری رقم ملی تھی اگر کوئی کھلالی سیزن سے شروع ہونے سے پہلے ہی چوٹل ہو جاتا ہے تو فرنچائج انہیں کوئی بھکتان نہیں کرتی ہے اسی نیام کہتا ہے چاہر کو اس سیزن میں کوئی پیسہ نہیں ملے گا اگر کوئی کھلالی سیزن کے کچھ نشتیت مائچوں کے لیے اپلاپ رہتا ہے تو اس لیے اسے عام طور پر کچھ رقم یا پھر کل رقم کا 10% پیسہ کھلالی کو دے دیا جاتا ہے وہیں اگر کھلالی سیزن سے شروع ہونے سے پہلے ہی قائم پر ریپورٹ کرتا ہے یا پھر چوٹل ہو جاتا ہے اور آگے ایک بھی مائچ میں حصہ نہیں لیتا ہے تو اسے کھلالی کو نیلامی کی رقم کا 50% پیسہ ملتا ہے اس نیام کا بھائدہ اس سے پہلے محمد سمی اور براو جیسے کھلالیوں کو مل چکا ہے وہیں اگر کوئی کھلالی ٹونہ منٹ کے دوران چوٹل ہو جاتا ہے تو اسے فرنچائجو اس کا علاج کا بھی خرچ اٹھاتی ہے تو دوستوں آج کی جانکاری بس اتنا ہی آپ کو کیا لگتا ہے کیا دیپاک چاہر کو سی ایس کے کے طرف سے چودہ کارو روپے کی رقم ملنی چاہیے یا نہیں آپ اپنی وقتی کا طرح ہے ہمیں نیچے کمنٹ سیکسن میں بتائیں خبر پسند آئیو تیسے لائک اور شیئر کریں ایپیل فی جوڑیر خبر کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں